مراتہ ریزرویشن کے مسئلے پر اب سیاست گرمانے لگی ہے ریاستی اور مرکزی حکومت اس مسئلے کو ایک دوسرے پر ڈھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے مراتہ سماج میں بے چینی بڑھتے جا رہی ہے آج اسی سلسلے میں اخیل بھارتی چھاوہ سنگٹنا کے زلا صدر دشرت پارٹیل کا پارٹی نے پانچ لٹر ڈیزل سے بھرا کین اپنے جسم پر انڈیل کر خود سوزی کی کوشش کی اس سے پہلے کہ وہ ماچس کے تیلی جلا کر آگ لگا لیتا فوری وہاں پولیس اہلکار پہنچ گیا اور انہوں نے اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور آگ جلانے سے روک دیا خود سوزی کی کوشش کر رہے ہیں نوجوان کے ساتھ دیگر کئی افراد بھی شامل تھے جو موڈی حکومت کے خلاف نارے لگا رہے تھے پولیس نے ان تمام نوجوانوں کو حراست میں لے لیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے واضح ہے کہ مراتھا ریزرویشن سے متعلق خانون سازی کے لیے پچھلے کئی سالوں سے مراتھا کرانتی مورچہ کے جانب سے احتجاجی تحریک چلائی جا رہی ہے اس تحریک کے تحت ریاست کے مختلف ازلہ میں بڑے پیمانے پر خاموش احتجاجی مورچے نکالے گئے جس کی وجہ سے ریاستی حکومت نے مراتھا سماج کے دباؤں میں آ کر اسمبلی میں سولہ فیصد مراتھا ریزرویشن کا خانون بنایا لیکن اس خانون کو سپریم کورٹ میں چالنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کے خانون کو منسوخ کر دیا اس کے لیے یہ نکتہ پیش کیا گیا کہ پچاس فیصد سے زائد ریزرویشن دینا یہ ریاستی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے اس خانونی پیچیدگی کو حل کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے ایک ایسا خانون لانی کی مانگ ریاستی حکومت کر رہی ہے جس میں پچاس فیصد سے زائد ریزرویشن دینے کی اختیارات ریاستی حکومت کو حاصل ہو جائے اس معاملے میں مرکزی حکومت کوئی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے مراتح سماج میں مرکزی حکومت کے خلاف شدید برہمی پھیل گئی ہے مرکزی حکومت کے خلاف بیس اگس کو ناندر میں ایک بڑا خاموش احتجاجی مورچہ نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے اس مورچے کے خیادت کرنے کے لیے کولاپور سے رکنے پارلیمنٹ اور مراتح سماج کے مرکزی لیڈر سنبھاجی راجے کو مدو کیا گیا ہے مورچے کی بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مورچے میں شریک ہوں گے اس بات کو دیکھتے ہوئے زلہ پولیس انتظامیہ نے شہر کے ٹرافک نظام میں تبدیلیاں کی ہے خاموش احتجاجی مورچہ شواجی مہاراج کے مجسمے کے سامنے کیا جا رہا ہے مورچے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت کو دیکھتے ہوئے شواجی مہاراج کے مجسمے کی طرف جانے والے سبھی راستے صبح ساتھ وجہ سے مورچے کے اختتام تک عام ٹرافک کے لیے بند کر دیئے گئے ہیں ساتھ ہی متبادل راستوں کے استعمال کی ہدایت دی گئی ہے